اسلام علیکم کانگریس شیلا جیکسن ڈی نے پاکستان میں کسی مخصوص سیاسی جبات کے لیے آواز اٹھانے کے تاثر کی نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں کانگریس کے پاکستان کاکس کی سربراہ ہوں اور جمہوریت اور انسانی حقوق کے تحفظ پر یقین رکھتی ہوں اسی تناظر میں تجاجی ریلی کے پاکستانی شراکہ سے میں نے فون پر عمومی بات کی تھی میئر کے عوضے کی مضبوط امیدوار شیلا جیکسن نے ان خیالات کا اظہار دورز قبل امریکی شہر ہیوسٹن کے مقامی ہوتل میں اپنے عزاز میں منقضہ فنڈ ریزنگ زہرانے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا واضح رہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے نو مئی کے بعد سے بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں کسی ایک سیاسی رانوہ کی حمایت نہیں کرتے بلکہ اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ وہاں قانون اور انسانی حقوق کی پاستاری ہونی چاہیے پاکستان میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہونے والے تصادم کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور ملک میں انتخابات کے مستقبل سے متعلق کئی سوالات پیدا ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ایک نئی کنگز پارٹی بننے کی باسکشت بھی سنائی دے رہی ہیں سیاسی بوران سے نکلنے کیلئے عام طور پر باچیت کا راستہ ہی تجویز کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اپنے حالیہ بیانات میں مذاکرات کا اندیلیہ دے چکے ہیں لیکن مبسرین کا اس بارے میں کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ زخم خردہ نظر آ رہی ہے اور اس وجہ سے وہ کسی سے کوئی مذاکرات نہیں چاہتی باز مبسرین کا خیال ہے کہ گزشتہ ایک سال سے زائد ارسے سے پاکستان جس سیاسی ادم استحکام کا شکار ہے معیشت مزید اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے سیاسی استحکام کے لیے جلدی یا بددیر انتخابات ہی واحد راستہ ہیں تاہم موجودہ حالات میں اس بارے میں بھی شکوک و شبھات پائے جاتے ہیں ایران کے وزیر داخلہ احمد واحدی نے طالبان اور ایران کی سرحدی محافظ افواج کے درمیان حالی جھڑک کے حوالے سے کہا ہے کہ مذاکرات ہوئے ہیں اور مسئلہ حل ہو گیا ہے واحدی نے یقین دلایا کہ اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سرحد کھولی ہے اور حالات معمول پر ہیں ایرانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ پیر کے روز ایران کے دارل حکومت تہران کے ذل قرچک میں چھے افغان محاجرین اپنی رہشکہ میں گیس کا دھوان بھر جانے سے حلاک ہو گئے ہیں سیکڑوں افغان محاجرین مقاصر انڈونیشیا میں اپنے احتجاج کو جاری رکھتے ہوئے اقوائے متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے محاجرین کے دفتر کے سامنے جمع ہوئے پیر کے روز اس احتجاج کے دوران انہوں نے اقوائے متحدہ سے کہا کہ وہ انہیں دوبارہ آباد کرے اور برسوں سے جاری تعتل کا شکار صورتحال کو ختم کرے بھارتی پولیس نے بتایا ہے کہ بھارت کے ذرین سام کشمیر میں ہندو ظاہرین کو ایک بزار پر لے جانے والی ایک بس منگل کو ہائیوے کے پول سے بسل کر ہمالیہ کی ایک گھاٹی میں جاگری جس کے نتیجے میں کمس کم دس افراد حلاق اور پچپن زخمی ہو گئے یہ بس شمالی ریاست منجاب کے امرت سر شہر سے کٹرا شہر جا رہی تھی کہ جمہو شہر کے قریب کھائی میں جاگری ایک مقامی پولیس افسر نے صحافیوں کو بتایا کہ بس میں گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے انہوں نے کہا کہ مرنے والوں کا تعلق بھارت کی مشرقی ریاست بہار سے ہے علاقہ مقینوں اور حکام نے جائے حادثہ پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کرتی زخمیوں کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے بھارت کی معروف دانشگاہ دیلی یونیورسٹی نے گریجویشن کے نساب سے شاعر مشرق اللامہ ڈاکٹر محمد اقبال سے متعلق مضمون کو حضف کرنے اور آس ایرسس کے ایک نظریہ ساز وی ڈی ساور کر پر مضمون شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس پر علمی و عدبی حلقوں کے جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے علامہ اقبال سے متعلق مارڈن انڈین پولٹیکل تھوٹ نامی مضمون کتاب کے چھٹے سیمسٹر پیپر میں شامل ہے تاہم یونیورسٹی اکیڈمی کانسل کے اس فیصلے کو یونیورسٹی کی ایکسیکٹیف کانسل کی منظوری ملنا باقی ہے ماہرین اقبالیات ماہرین تعلیم اور متعدد سماجی اور ملی شخصیات اس فیصلے کی مضمت کر رہی ہیں یونیورسٹی کے وائس سانسلر یوگی شرمہ کے مطابق بھارک کو تقسیم کرنے کے بنیاد رکھنے والوں کو نساب میں جگہ نہیں ملنی چاہیے ان کی جگہ پر طلبہ کو اپنے قومی ہیروز کے بارے میں بتانا چاہیے علمی شخصیات نے اقبال پر ملک کو تقسیم کرنے کے الزام کی تردید کی ہے حکمرہ جماعت بی جے بی کی طلبہ شاخ اے بی وی پی نے اس فیصلے کا خیر مقتم کیا ہے امریکی قانونساز آنے والے دنوں میں متوقع ووٹنگ سے پہلے ملک کے قرص لینے کی حد کو بڑھانے کے معاہدے کی تفصیلات کا جائسہ لے رہے ہیں صدر جو بائیڈن اور ایوان کے سپیکر کیون مکارتی دونوں نے ان سے اسے منظور کرنے پر زور دیا ہے اس تجویز میں جنوری سن دوہزار پچیس تک موجودہ اکتیس آشاریہ چار ٹریلین ڈالر قرص کی حد کو ختم کرنا اور دو سالہ بجٹ ڈیل شامل ہے جو اکتوبر سے شروع ہونے والے مالی سال میں وفاقی اخراجات کو ایک سطح پر رکھے گی اور دوہزار پچیس میں اسے ایک فیصد بڑھائے گی امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور تیسری بار منتخب ہونے والے ان کے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے صدر بائیڈن نے الیکشن میں کامیابی پر اردوان کو مبارک بات دی ہے صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ پیر کو ہونے والے رابطے میں صدر اردوان نے امریکہ سے ایف سولہ جنگی تیاروں کی خریداری کی خواہش کا احسار کیا جبکہ صدر بائیڈن نے انہیں بتایا کہ واشنگٹن چاہتا ہے کہ ترکیہ سویڈن کے نیٹوں میں شمولیت پر اطراز سے دست بردار ہو جائیں روس نے کہا ہے کہ موسکو پر منگل کے روز ہونے والے ڈرون حملے کا ذمہ دار یوکرین تھا جبکہ روسیہ فاج نے یوکرین گدارل حکومت پر روامہ ستاروان فضائی حملہ کیا ہے روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے موسکو کے علاقے کو نشانہ بنانے والے آٹھ ڈرونز کو یا تو مار گرایا یا ان کا روح موٹ دیا موسکو کے میئر سرگے صوبیانین نے کہا کہ حملے میں دو رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا اور دو افراد زخمی ہوئے کریملین کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر ولو دمیر پوٹن کو صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے یوکرینی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا اس حملے سے پہلے مئی کے آوائل میں ایک حملہ ہوا تھا جس کے بارے میں روسی حکام نے کہا تھا کہ کریملین کو نشانہ بنایا گیا ہے روس نے اس حملے کے الزام بھی یوکرین پر آیت کیا تھا یوکرینی حکام نے منگل کے سب بتایا کہ روس نے کیف کو بیس سے زیادہ ڈرونز سے نشانہ بناتے ہوئے بڑے پیمانے پر حملہ کیا ہے لیکن یوکرین کی فضائی دفاع نے ان ڈرونز کو تباہ کر دیا کامیابی سے دفاع کرنے والے حملوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ گرائے گئے مئیزائلوں اور ڈرونز کے ملبے کے ٹکڑے اکثر زمین پر امارتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں میڈیا نے پیر کو رپورٹ کیا کہ چین نے امریکہ کے طرف سے اس ہفتے کے آخر میں سنگاپور میں ہونے والے سالانہ سیکیورٹی فورم میں اپنے دفاعی سربراہوں کے درمیان ملاقات کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے جو دونوں طاقتوں کے درمیان کشیدگی کی ایک نئی علامت ہے پنٹیگون نے والے سٹریٹ جنرل کو دیئے گئے ایک بیان میں چین کا حوالت دیتے ہوئے کہا کہ عبامی جمہوریہ چین نے امریکہ کو مطلع کیا ہے کہ انہوں نے مئی کے عوائل میں وزیر دفاع آسٹن کی چین کے وزیر دفاع لی شانگفو سے سنگاپور میں ملاقات کی ہماری دعوت کو مسترد کر دیا ہے ایران کے سرکاری میڈیا نے منگل کو بتایا کہ ایران اور بینالقوامی جوہری دوانائی ایجنسی کو ان تین سائٹس میں سے ایک کے بارے میں اٹھائے گئے سوالات کا جواب مل گیا ہے جہاں معاینہ کاروں کو پہلے سے غیر اعلانیہ جوہری بواد ملا تھا یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے اب ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹ سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھئے گا کامرامین سید اسفر عبام اور قذافی بابر اور نیوز ایڈیٹر بہچت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ